کہ نیپٹوہ نے بچھلی کا فی یونٹ 3 روپے 32 پیسے مہنگا کر دیا ہے قیمت میں اضافہ مائی کے مہانہ فیول پرائز ایجسمنٹ کی مت میں کیا گیا ہے نیپٹوہ نے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیپٹوہ نے بچھلی فی یونٹ 3 روپے 32 پیسے مہنگی کر دی ہے قیمت میں اضافہ مائی کے مہانہ فیول پرائز ایجسمنٹ کی مت میں کیا گیا ہے نیپرا نے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے آپ کو گاہ کرتے چلیں کہ نیپرا نے بچلی فی یونٹ 30 روپے 32 پیسے مہنگی کر دی ہے جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے قیمت میں اضافہ مائی کے مہانہ فیول پرائز ایجسمنٹ کی مط میں کیا کیا ہے مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ اویس کیانی بتائے کر سارے فین پر کتنا بوجھ پڑے گا بچلی مہانہ فیول پرائز ایجسمنٹ کی مط میں مزید 3 روپے 32 پیسے مہنگی کر دی ہے جو مائی کے مہانہ فیول پرائز ایجسمنٹ تھا اس کی مط میں یہ پاکیزوں پر سماؤں تھی اور اس کے بعد آپ پاکیزوں پر نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے اور اب عوام کو یہ اضافی رقم بچلی کے فیلو میں دینی ہوگی اور یقینی طور پر اس سے عوام پر مزید بوجھ پڑے گا لائف لائن اور کے الیکٹرک کے ساتھ میں انڈرس کے پلاک نہیں ہوگا ترجیس پتک نہیں ہے ایویس کیانی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ وفاق کے وزیر داخلہ کے ہدایت پر ایف آئی اور بلنگ کے خاتنے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے لیسکو کھر حلاف پروڈکٹڈ سارفین کو اور بلنگ کیے جانے کی شکایات پر ایکشن یا گیا ہے لیسکو نے مبیشنا طور پر لاکھوں پروڈکٹڈ سارفین کو اور بلنگ کی ہے دو سو سے کم یونٹس والے سارفین کو دو سو سے زیاد یونٹس کے بل بھیجو گائے اور بلنگ سے پروڈکٹڈ گیٹا گری تبدیل سارفین پر کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ پڑا ایف آئی ای انٹی کرپشن سرکل لاہو نے انکواری شروع کر دی ہے لیسکو کے ڈائریکٹر کسٹمر ساویسز اور ڈائریکٹر جنرل آئی ٹی کو نوٹس چاری کیا گیا ہے ایف آئی ای نے لیسکو افسران سے بلنگ کا ڈیٹا اور دیگر تفصیلات طلب کر لی ہیں آور بلنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہو کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے سرفراس خان ویس نے کہا کہ آور بلنگ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن بھی لیں گے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزر داخلہ کی ہدایت پر ایف آئی ای آور بلنگ کے خاتمے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے لیسکو کے خلاف پروٹیکٹڈ سارفین کو آور بلنگ کیے جانے کی شکایات پر ایکشن لیا گیا ہے لیسکو نے مبارجنا طور پر لاکھوں پروٹیکٹڈ سارفین کو آور بلنگ کی ہے دو سو سے کم یونٹس والے سارفین کو دو سو سے زیادہ یونٹس کے بل بھیجے گئے ہیں آور بلنگ سے پروٹیکٹڈ کیٹا گری تبدیل سارفین پر کروڑوں روپے کا اضافی بوجھ پڑا اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت شہریوں کو بڑھتے ہوئی بچلے بلوں میں ریلیف دے گی وزرعالہ پنجاب کی سربراہی میں اجلاس میں بڑا فیصلہ ہوا ہے دو سو یونٹ تک بچلے استعمال کرنے والے سارفین کو مفت سولر دیے جائیں گے دو سو یونٹ سے پانچ سو یونٹ والے سارفین کو سولر کے لیے بغیر سود کرزہ بھی ملے گا وزرعالہ پنجاب اور امن نواز کی سربراہی میں روشن گھران اسکیم کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے شہریوں کو بچلی بلوں میں ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب میں اب دو سو یونٹ بچلے استعمال کرنے والے سارفین کو مفت سولر دیا جائیں گے جبکہ دو سو یونٹ سے پانچ سو یونٹ والے سارفین کو سولر کے لیے بغیر سعود کرزہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے محکمہ تبنائی اور خزانہ نے واکنگ بھی شروع کر دی ہے ذرائع محکمہ خزانہ نے بتایا کہ محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق پانچ سو یونٹ والے سارفین کو سولر لگانے کے لیے پچھتر فیصد تک رقم ادا کی جائے گی ذرائع کے جانب سے ایسا بتایا گیا ہے تو آپ کو بتاتے شلیں کہ پنجاب حکومت شہریوں کو بڑھتے ہوئے بچھلی بلوں میں جہلیف تیگی وزرعالہ پنجاب کی سربراہی میں اچلاس میں بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کیا آسمان سے باتیں کرتے ہیں بچھلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے نیپلہ نے بچھلی کی قیمتیں بڑھا بڑھا کر گھریلو کمرشل اور سنتی سارفین کی کمر دوڑتی مارکٹوں بازاروں کے مصدور تاچو لاہور کے باسی بل بل آؤٹھے نیپلہ نے بچھلی کی قیمتیں بڑھا بڑھا کر گھریلو کمرشل اور سنتی سارفین کی کمر دوڑتی بچھلی کے یونٹس کے ٹیریس میں حالیا سات روپے بارہ پیسے اضافہ نے مارشے کے ہر تبکی کو خون آنسو رولا دیا سات روپے بارہ پیسے اضافہ سے بچھلی کے بل شہریوں پر کہر برد کر گرے لاہور کی تاجے براتری اور شہری بچھلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ پر بل بل آؤٹھے ہیں تاجیوں کا کہنا ہے کہ کاروبار تباہ کر دیئے بچھلی کے بلوں نے کمر توڑ کر رکھتی ہے ستر انجمہ نے تاجران لاہور شاہد نظیر نے سیٹی فارٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوں نے تاجیوں کو بھی خون کے آنسو رولا دیئے بچھلی کے بل دیں یا دکانوں کے قرائے ملاعظم ان کی تنخواہیں اور ٹیکس دیں گوشتہ دن گورنمنٹ نے جو بجھلی کے پر یونٹ کی پرائس ہے وہ سات سے آٹھ روپے بڑھا دی ہے تو ہر دوسرے دن کبھی آٹھا مہنگہ ہو جاتا ہے کبھی گیس کی پرائس بڑھا دیتے ہیں کبھی بجھلی کی کبھی پیٹرول کی اور کبھی دوسری جو اشیاء ہیں کھانے پینے کی وہ مہنگی ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے اگر حالات رہے تو لائنڈ آرڈر جو ہے وہ بہت خراب ہونے کا اندیش ہے اور اس طرح مہنگائی کا ایک نیا توفان خاص کر یہ بجھلی گیس اور پیٹرول کی وجہ سے ایک مہنگائی کا ایک نیا توفان آنے والا ہے سر آپ یقین کریں آپ روٹی پوری کریں بچوں کا کریں کیا کریں ستائی روپے بلہ آگیا ہے اتنے پریشانہ کام کے اخلاق دیکھیں کہ کھانے کے لیے کچھ شہری بچھلی کی لوڈ شیڈنگ اور آور بلنگ کے سبب غم و غصے میں مبتلا ہے اچھرا پیر غازی روٹ کے مکین اتجاج کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے لیسکو انتظامیہ کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا نارے بازی بھی کی اچھرا پیر غازی روٹ کے مکینوں کا بچھلی کی لوڈ شیڈنگ اور آور بلنگ کی وجہ سے سبر جواب دیکیا علاقہ مکینوں نے لیسکو کے خلاف شدید اتجاج کیا بچھلی کے بل پھارٹ دیئے مظاہری نکاح بارہ بارہ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بچھلی کے بلوں میں کوئی کمی نہیں آئے آور بلنگ اور بیجر ٹیکسس نے جینا دشوار کر دیا ہے لیسکو دفاتر میں کوئی سننے والا نہیں اہل علاقہ نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ہم غریب بندے ہیں اپنا کھانا پینا نہیں پورا کر سکتے قرائے پہ رہتے ہیں تو اتنا اتنا بل آ جاتا نہ ہمارے گھر میں ایسی ہے نہ کولر چلاتے ہیں ایک پنکھا چھات پیس ہوتے ہیں کوئی ہمارے پاس اتنی سو ہوتے نہیں ہیں لائٹ بار بار جاتی ہے اس کے باوجود بل اٹھار اٹھار آزار بیس بیس آزار جناب ہماری کوئی بھی نے سن رہا نہ میکمہ سن رہا ہے نہ یہ وابڈا کے جو میٹر ایڈر آتے ہیں یہ سنتے ہیں یہ کون سی پتہ نہیں کون سے ہم لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں کہ بالکل ہماری جو ہے وہ دادرسی نہیں ہو رہی اوپر سے جو گورنمنٹ کے نئے بجٹ آیا ہے جو سیلی پرسنس پر انہوں نے اضافی ٹیکس کا بوجھ لگایا ہے یہ کہاں سے لے کر ہم آئیں گے تیسی چاری چاری زار پر اپ چاری زار پر جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ بچی بچی زار پر شہری بچھلے کی لوٹ چڑنگ سے تنگ چونگی امرسدو مرسق بال روٹ کے مکین سراپا احتجاج ہیں اور گھروں سے باہر نکل آئے ہیں لے اس کو انتظامی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے مزاہری نے کہا ساری رات گھروں سے باہر بیٹھ کر گزاری طویل لوٹ چڑنگ کے باعث بچے گرمی سے بل بلا رہے ہیں شہر بھر میں اعلانیاں اور غیر اعلانی لوٹ چڑنگ کا سلسلہ جاری ہے چونگی امرسدو مرسق بال روٹ کے علاقہ مکینوں کا صبر جواب دیکھیا اہلی علاقہ نے کہا دس گھنٹے تک پچھلی بند رہنے لگی ہے ساری رات گھروں سے باہر بیٹھ کر گزاری نظام زندگی مفلوج ہو گیا ہے پانی سے بھی محروم ہو گئے مزاہری نے حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے لائٹ ابھی تک یہاں نہ ہی کوئی بندہ آیا یہاں پہ اور وہاں پہ اوفیس میں بھی لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی پوچھنے والا نہ بتانے والا تو مسجد میں پانی بھی نہیں آج جمعہ کا دن ہے لائٹ نہیں آرہی اور سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں لاہور میں پیٹرولیوم ڈیلرز کی ہرٹال کی کال مکمل ناکام ہو گئی ہرٹال کی کال کی باوجود شہر میں چار سو پیٹرول پمپس کھلے رہے شہریوں کو معمول کے مطابق پیٹرولیوم اسنوات کی فراہمی کا سلسلہ چاری رہا وفاقی بجت میں پیٹرولیوم مسنوات پر ویدھولڈنگ ٹیکس کے نفاظ کے خلاف آلپاکسن پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کی جانب سے ہرٹال کی کال دی گئی تاہم لاہور میں ہرٹال مکمل ناکام رہی دو سو پچاس پی ایسو پیٹر پمپس اور نیجی کمپنیوں شیل، گو، اٹک اور دیگر کمپنیوں کے زیرے انتظام چلنے والے ایک سو چاریس کے قریب پیٹر پمپس کھلے رہے شہر میں پیٹرولیوم مسنوات کی روزانہ کی خپت چھبیس لاکھ لیٹر پیٹر اور ڈیزر کی چھے لاکھ لیٹر روزانہ ہے ہرٹال کی قور پر صرف تیس سے چالیس پیٹر پمپس مالکان نے کان درے جن پمپس کے مالکان ڈیلرز تھے صرف وہی پمپس بند رہے سدر پیٹرولیوم ڈیلر اسوسییشن چودری نمان مجید اور دیگر عوضے دران ہرٹال سے لا تعلق نظر آئے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خاندالی سیٹی فارٹی ٹو بارش کے بعد پرانی انارکلی کی فوڈ سٹویٹ کی افتر صورتحال ہے جگہ جگہ جمع بارشی پانی کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے شہریوں کو عام در افت میں مشکلات کا سامنا ہے انتظام یقینہ اہلی اور تاریخی ورسے کو تباہ کرنے لگی بارش کے بعد پرانی انارکلی فوڈ سٹویٹ کی صورتحال افتر ہو گئی جگہ جگہ جمع بارشی پانی کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا پرانی اناکلی کی تف ٹائلز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بارشی پانی جمع ہونا شروع ہو گیا شہریوں کو عام دورفت میں مشکلات کا سامنا ہے شافی کی روانی بھی سسراوی کا شکار ہے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ فورٹ سٹویٹ کی تف ٹائلز ارسائے دراز سے اکھڑ شکی ہیں انتظام یقینہ اہلی کی وجہ سے فورٹ سٹویٹ کا نکاسی آپ کا نظام برسوں سے تباہ حال ہے جس کی وجہ سے عام دنوں میں بھی فورٹ سٹویٹ میں سیورج کا پانی جمع رہتا ہے گندگی کے باعث گہکوں نے آنا چھوڑ گیا ہے گہت نہ ہونے کے باعث بیشتر تہچو یہاں سے کاروبار خاتم کرنے پر مجھپور ہیں اگر اس کا یہ حالت ہے تو بیعہ کی شہروں کا کیا حالت ہو گیا یہ جو رفتہ لے سارے حرابے اور یہاں پر جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہ حالت بن جاتی ہے جس سے آپ کو نظر آتا ہے کمرے میں باقی یہ کہ نارمل دنوں میں جو سیورج کا پانی ہوتے وہ بھی نکلا جاتے ہیں تو اس وعیے سے عوام بہت پرشان ہے کہ اس کا تدہ رکھیا جائے جو یہاں پر ہوتل بہت زیادہ ہے تو جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں تو اس وعیے سے کاروبار کافی زیادہ متاثر ہے ہوتلنگ کا یہاں پر میرا خود دل نہیں کرتا ہے مین اتفاق روڈ اکب کوٹ لگپت سٹیشن پر سیورج کے پانی کا تعلاب بن گیا ہے شہریوں سمیت مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ سیورج کا پانی جمع ہونے سے سٹیشن تکام دورفت میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے انتظام مین اتفاق روڈ اکب کوٹ لگپت سٹیشن پر سیورج کے پانی کا تعلاب بن گیا شہریوں سمیت مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کو کہنا ہے کہ کوٹ لگپت سٹیشن کے اکب کی مینڈ روڈ پر سیورچ کا پانی جمع ہونے سے اسٹیشن تک آمدرفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسافر بھی کئی بار ہاتھ سے کاز شکار ہو چکے ہیں مہینوں سے سیورچ کے ناکس نظاف کے باعث روڈ خستہ حالی کا شکار ہے روڈ پر بدبودار پانی جمع رہنا معمول بن گیا ہے مسجد تک جانے کے لیے نوازیوں کو بھی بدبودار پانی کو عبور کرنا پڑتا ہے شیدیو نے اعلیٰ حکام سے سیورچ سسٹم کی بحالی اور روڈ کی مرمت کا مطالبہ کیا ہے دیڑ ماہ ہو گئے ہیں ٹریفک کا نظام ہے اور عام درافت بھی ہے لوگوں کی پریشانی تو پڑھنی تیسا تیشن بھی ہے تیشن سے بھی امام آتی ہے بائک وغیرہ جاتی ہیں چھیٹیں وغیرہ بھی پڑھتی ہیں نمازی لوگ ہوتے ہیں جو یعنی کہ وضو ہوتے ہیں چھیٹیں پڑھتی ہیں وضو انہوں کا یعنی ٹوٹ جاتا ہے پریشانی تو ہوئی ہوئی ہے نا زیادہ چاروں طرف سے راستہ ہے جیسے راستہ ہے ادھر سے بھی راستہ ہے ادھر سے بھی راستہ ہے یہ تیشن والی سائٹ سے بھی جو لوگ آتے ہیں پریشانی کی حالت میں مین بزار فتہ گڑھ کا علاقہ سیورش مسائل کا گھر بن گیا ہے بدبو اور طافو نے علاقہ مکینوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے مین بزار فتہ گڑھ کے علاقے میں سیورش نظام ناکارہ ہو گیا بدبو اور طافو نے علاقہ مکینوں کا سانس لینا تک محال کر دیا نمازیوں کے لیے مسجد تک جانا محال ہو چکا ہے گندے پانی سے پیدل چلنے والے رہائشوں کو مسائل کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کو کہنا ہے کہ ہر ماہ انتظامیہ جائزہ تو لے جاتی ہے لیکن سفائے ستھرائی کے حوالے سے اقتماعات نہیں کیا جاتے گندے پانی سے کپڑے ناپاک ہونا معمول بن چکا انتظامیہ سے درخواست ہے ہر ماہ آنے کی بجائے ایک بار ہی مکمل بحالی کا کام کرے چھوٹیت کے بعد سے ہے اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے پچھلے کوئی تین چار سال یہ مسئلہ ہے مسلسل یہ ہر سال بجلی کے بل جو واسا کا بل ہے اس میں سیورش کی پیسے ہی ہم سے لے رہے ہیں اتنا مڑا ایریا ہے کچھ یہ کوئی پانچ سو میٹر کے ایریا یہ ہے کوئی پانچ سو میٹر کے ایریا آگے ہے شکایت جمع کروانے کے پر وجود یہ حالات ہیں کہ یہاں پہ ہم گزر نہیں سکتے ظاہر ہے تو یہ کپڑے بھی بچانے ہیں اور نماز بھی پڑھنی ہیں اور اس وجہ سے آوازار بھی ہیں لیکن یہ واسا والوں کے اوپر کان تھے اللہور سے کراچی جانے والی ریل گاڑی کا ایک انڈیشنر خراب ہونے کا یہ معاملہ ہے تین گھنٹوں کی کاوشوں کے بعد ایر کانڈیشنر ٹھیک کر لیا گیا ٹرین کے مسافروں نے ریلوے انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے وجہ جانیں گے اسرار خان سے جیسرار خان بتائیے گا میں اس وقت موجود ہوں لکپت ریلوے سٹیشن پر جہاں پر سپہر چار بجے کے قریب لاہور سے کراچی جانے والی ایک ریل گاڑی کو روکا گیا اور ریل گاڑی میں سوار مسافروں نے ریلوے انتظامیہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا اور جو مسافر احتجاج کر رہے تھے ان کا یہ الزام تھا کہ ریل گاڑی کی بزنس کلاس کا ایر کانڈیشنر نہیں چل رہا جس کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی اور مجبوراں ریل گاڑی کو یہاں پر روک کر احتجاج کیا گیا تین گھنٹوں تک لوگ یہاں پر خوار ہوتے رہے بچے خواتین بوڑے سبھی شدید گرمی اور حبس کے موسم میں یہاں پر خوار ہوتے رہے اور ریلوے انتظامیہ کو کوستے رہے تین گھنٹوں تک ریلوے انتظامیہ کی جانب سے کچھ ماہرین بھیجے گئے جو اپنا کام کرتے رہے اور اب سے کچھ تیر قبل ریل گاڑی کا ایر کانڈیشنر ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے اور اب آپ یہ میرے اقب مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریل گاڑی تین گھنٹوں کے وقفے کے بعد روانہ ہو چکی ہے اس گاڑی میں سوار مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ گاڑی سٹی ریلوے سٹیشن سے روانہ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ بتایا گیا تھا انتظامیہ کو کہ اس کا بزنس کلاس کا ایر کانڈیشنر نہیں چل رہا لیکن انتظامیہ نے اس بات پر کوئی شنوائی نہیں کی اور اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا جب یہ گاڑی کوڑ لکپت ریلوے سٹیشن پہنچی تو مسافروں نے مجبور ہو کر احتجاج شروع کر دیا جس پر انتظامیہ حرکت میں آئی اور ماہرین یہاں پر بھیجے اب صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ گاڑی اپنی منزل کی جانب رمہ دمہ ہے اور مسافر بھی یہ دعا کرتے نظر آئے ہیں کہ اللہ خیر سے اس کو کراچی پہنچائے راستے میں دوبار آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزریالہ پنجاب مریم نواز کی LTA ہٹکوارٹرز آمد ہوئی ہے وزریالہ کا دو گھنٹے طویل اچلاس پنجاب تیولپنٹ اتارٹی کی قیام کا اصولی فیصلہ کیا گیا ایم ایم آلم روٹ کی ری مارڈلنگ بیوٹیفیکیشن جبکہ لیباتی مین مارکٹ مینی مارکٹ حالی روٹ کے علاقے میں ٹرام چلائے جائے گی وزریالہ مریم نواز نے اچلاس میں خیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کی لیسٹ طلب کی انہوں نے کہا کہ ہر ہاؤسنگ سکیم کا جائزہ لے کر ریگولر کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا ایم ایم آلم روٹ کی ری مارڈلنگ بیوٹیفیکیشن کی منظوری دی گئے لیباتی مین مارکٹ مینی مارکٹ حالی روٹ کے علاقے میں ٹرام چلائے جائے گی گل باک کی سٹکو پر تفٹائل لگائے جائیں گی وزرعالہ نے کروین بلوک کتا موٹوے سگنل فری کوریڈور پلان کی منظوری تھی کوریڈور اچھے رویا روڈ پر دو انڈر پاس بنے گی اس موقع پر شہر کے مختلف روڈز کی کمرشلائیسیشن کی منظوری تھی گئی منارے پاکستان اور شانہ سکیم سپورٹس کمپلیکس کی جل تکمیل کی ہدایت کی وزرعالہ نے الڈی اے کے لیے چھےالیس ارب ریونیو جنریشن کا حدف مقرر کیا ڈی جی الڈی اے نے وارکنگ پروجیکٹس اور کارکردگی پر بریفنگ دی صباح وزیر سنتوں تجارت چودری شافر حسین کی زیر ستارت اہم اشلاس ہوا ٹیفٹا کی جاری اور نئی ترقیات سکیموں پر پیشفت کا جائزہ لیا گیا پنجاب سرماہکاری بورڈ میں ہونے والے اشلاس میں چیئرمنٹ ٹیفٹا بریگیٹیر ویٹائٹ محمد ساجد کھوکر نے ترقیات سکیموں مباری بریفنگ دی اشلاس میں بین و سبائی سکل مقابلوں کے نقاض اور چیفٹا سکیٹیجٹ میں خصوصی مانیٹونگ سل بنانے کا فیصلہ کیا گیا جن کے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اداروں کے ساتھ اشتراک بڑھانے کا بھی فیصلہ ہوا چیفٹا اور یو ایم ٹی کے درمیان اشتراک کا موہدہ جلد ہوگا صباح وزیر سنت نے اشلاس سا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی مارکٹ کی ضروریات یہ مطابق ہنرمند افرادی قوت کی تیاری کے لیے چیفٹا کے اداروں کی اپلوڈیشن کا عمل شروع کر دیا مرحلہ وار پروگرام کے تحت چیفٹا کے اداروں لیبز اور نساب کو اپلوڈ کیا جائے گا اشلاس میں سینئر جاریکٹر جرنرل اکتر عباس بھروانہ اور متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی فوڈ اتھارٹ کے محفوظ کوراکی فراہمی رقینی بنانے کے لیے ایک دمات شاری ہیں انتظامی استداد کار بہتر کرنے کے لیے نئی گاڑیاں آپریشن سکوارڈ میں شامل کر دی گئی ہیں وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ ٹیم میں نئے عظم کے ساتھ ناکہ بندیاں اور جال سازوں کے ٹکانوں کی چیکنگ کریں گی آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے فیلڈ کے لیے اپنی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اپنی ایکٹیوٹیز کو فردر سٹرنٹھن کرنے کے لیے تیس کے قریب گاڑی ہیں آج ہم فیلڈ جو آفیسرز ہیں ان کے حوالے کر رہے ہیں اور مختلف ڈسٹرکس میں جا رہی ہیں پنجاب کے اس سے پہلے بھی جب پچھری دفعہ میام پہ اکٹھے ہوئے تھے تو ہم نے اس وقت بھی کوپینتیس ستیس کے قریب گاڑی ہیں وہ جو آفیسرز کے لیے جو فیلڈ آفیسرز ہیں جو بچے بچی ہیں ہمارے دن راکھ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے دی تھی کہ یہ ستر اسی کے قریب گاڑی ہیں ہم نے دی ہیں جس کی کاؤس جو ہے تقریباً ساٹھ کروڑ پہ کے قریب یہ کاؤس بنتی ہے تو اس میں یہ دو ہزار سترہ اٹھارہ کے بعد یہ فرس ٹائم ہے جب اللہ کی مہربانی سے بیا نواز شریف کی کامنٹ آئی ہے تو یہ سترہ اٹھارہ کے بعد دوبارہ سے انجیکٹ کیا گیا ہے فود آثورٹی میں یہ جو ویکرز جو آپ کا سب سے بڑا سب سے بڑا سب ہے چیرمن پینڈی بورڈ نبیل احمد اوان کی زیر سدارت سبائی ڈیولپمنٹ آف وارکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا ہے آج ترقیات اسکیموں کے لیے سنتالی سرب کے خطیر فنڈ کی منظوری دی گئی ہے سبائی وارکنگ پارٹی کے اجلاس میں پنجاب میں ریٹرل ہیلٹ سینٹرز اور بنیادی ہیلٹ یونٹ کو فنیچر اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے دس ارب روپے شمالی اور وسطی پنجاب کے پانچ سو باون بنیادی ہیلٹ یونٹس کی ریویمپنگ کے لیے دس ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے جنوبی پنجاب کے پانچ سو اکیاسی بنیادی ہیلٹ یونٹس کے لیے دس ارب دو سو بیس رورل ہیلٹ سینٹرز کی ریویمپنگ کے لیے دس ارب گجرانوالا میں آلیپور کادراباد روٹ کے لیے دو ارب باتیس کروڑ پچاس لاکھ روپے منظور کیے گئے وزیر آباد سکہ روٹ کی بہالی کے لیے اکسٹھ کروڑ نوے لاکھ روپے چاند باگ سوسائیٹی اولڈ ائرپورٹ روٹ سے سیال ائرپورٹ باشمول چنی گوندل چوک تک سیال کوٹ ائرپورٹ کے متبادل روٹ کی بہالی اور بہتری کے لیے ایک ارب چرانوے کروڑ ستر لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں چیف سیکیٹری پانجاب کی قائم کردہ ورکنگ گروپ کا تیسرا اچلاس وزیر آلہ پانجاب کی ہدایات کے مطابق برث ریجسٹریشن میں اضافے کے حوالے سے عام فیصلے کیے گئے اچلاس میں سپیشل سیکیٹری بلدیات نے تمام سٹیکھولڈرز کی سفارشات کا جائزہ بھی لیا سپیشل سیکیٹری بلدیات آسیا گلدی صدارت کی نادرہ ہیلت سکول ایڈوکیشن پی آئی ٹی وی نیشنل کمیشن سپیشل سیکیٹری بلدیات نے کہا کہ ہیلت فیسیبیلیٹی میں پیدائش کا ریکارڈ مطالقہ یوسی کو شیئر کیا جائے گا سپیشل سیکیٹری بلدیات نے کہا کہ سال دوزار چوبیس پچیس کو ریجسٹریشن ایر دیکلیر کرنے کے لیے حتمی ایکشن پلان ترطیب دیا جائے آسیا گل نے کہا کہ برث ریجسٹریشن کی شہرہ کے مطابق یونین کاؤنسل کو موڈل یوسی دیکلیر کیا جائے گا سپیشل سیکیٹری بلدیات نے کہا کہ کم شرح والے ازلاع میں ریجسٹریشن کو یقینی بنانے پر خصوصی فوکس ہوگا ایم ڈی واسا غفران احمد کے مختلف اندرپاسس کے دورے ایم ڈی واسا نے مبین شہید اندرپاس کلمہ چاک اندرپاس کا موئنہ کیا ایم ڈی واسا نے مانسون ایمرجنسی ریلیف کیمپ لیباتی چاک کا موئنہ کیا ایم ڈی واسا نے شہر بھر کے تمام اندرپاسس کو کلیر رکھنے کی ہدایت کی تاکہ ٹریفک ڈرمان دماغ رہے ایم ڈی واسا نے تمام شہراؤں پر چھوٹے پولنگ پوائنٹس کو بھی فوری کلیر کرنے کی ہدایت کی ایم ڈی نے جی بلوک ڈسپوزل سٹیشن کا دورہ بھی کیا اور بچھلی کی بندش کی صورت میں تمام ڈسپوزل سٹیشن کو جنریٹرز پر چلانے کی ہدایت اکیم ہے آئی جی ڈاکٹر اسمان انور سے ریٹائرٹ انسپیکٹر حماد اختر ان کی بیٹی زنیرہ حماد کی ملاقات ہوئی ہے آئی جی پنجاب کی زنیرہ حماد کو سیمل کی باسکٹ بول ٹورنمنٹ میں سلور میٹر جیتنے پر مبارک پات آئی جی پنجاب نے زنیرہ حماد سے ان کی نصابی خیح نصابی سرگرمی و باری استفسار کیا آئی جی پنجاب نے زنیرہ حماد کو ان کے والد کی دخواست پر سلور میٹر پہنایا زنیرہ حماد کو پنجاب پلس کی دانوں کی اپکڑیشن پر مپنی پکٹوریل بک بھی پیش کی گئی ہے آپ کو گا کریں کہ آئی جی ڈاکٹر اسمان انور سے ریٹائرڈ انسپیکٹر حماد اختر اور ان کی بیٹی زنیرہ حماد کی ملاقات ہوئی ہے آئی جی پنجاب کی زنیرہ حماد کو سیمل کی باسکٹ بول ٹورنمنٹ میں سلور میڈل جتنے پر مبارک بات کی ہے بانی وولنٹیر لیڈنگ گواننس ابراہیم حسن مراد سے وی ایل جی رزاکارو کی ملاقات ہوئی ہے رزاکارو میں وی ایل جی جکٹس اور تاریفی اصنات بھی تقسیم کی گئی ہیں بانی وولنٹیر لیڈنگ گواننس ابراہیم حسن مراد سے وی ایل جی رزاکارو نے یو ایم جی میں ملاقات کی بانی وی ایل جی براہیم حسن مراد تک کہنا تھا کہ نیٹ وی ایل جی ورک تیزی سے پورے پنجاب میں پھیل رہا ہے حکومت کو چاہیے کہ نوجوان نسل کی فلاح کے لیے ٹھو سکتہ مات کرے سابق وزیر نے کہا کہ نوجوان نسل کے آگے بڑھنے سے علاقائی صورتحال میں بہتری آئے گی وی ایل جی سے یوت میں لیڈرشپ سکلز پیدا ہوں گی ڈاکٹرز فورم انچینئرز فورم لائرز فورم میڈیا فورم سمیل دیگر محبے وطن افراد تیزی سے وی ایل جی کا حصہ بن رہے ہیں ابراہیم حسن مراد نے لساکاروں میں وی ایل جی جیکٹس اور تاریفی اصلاب بھی تقسیم کی ہیں اب آپ کو بڑا راست لے چلتے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنم آسلم گل سیمنار سے اظہاریں خیال کر رہے ہیں کروائی اس کے بال بھی کہا اور یہ بھٹو صاحب نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ہوتی ہے لیڈر لوگوں کی تانگیں کامتی ہیں جیل جانے سے شنگ گلے جانے سے کنے کھانے سے آگ لگا کے مرنے سے ضرف کاری بھٹو کے شدائیوں نے اپنے آپ کو آگ لگا کے شہید کر دی میں ان کو خراجے تحصیل پیش کرتا ہوں میں اس لہور میں اس پنجاب میں پاکستان میں ان کارکنوں کو خراجے تحصیل پیش کرتا ہوں جو ضرف کاری بھٹو کی جو دو جہن میں ساتھ رہی اور آج اس دنیا میں نہیں ہے ان کو خراجے تحصیل پیش کرنا چاہیے ان کو سلام پیش کرنا چاہیے ہم بھٹوزہ کی برشی میں جاتے تھے تو گرین ٹاؤن میں ٹاؤنشپ کے دوست بیٹھیں گرین ٹاؤن میں چیئرمن مجید دعا کرتا تھا مرمون اور ساری سکتیوں کے باوجود کبھی اس کے گھر سے دھنڈا نہیں ہوتا تھا اور ٹرین جاتے تھے ہم آتے تھے ہم اور اس کے وہ دلیر تھا اور وہ بیپرس پارٹی کی جد و جہن میں جیسے سینکڑوں ہزاروں لکھوں کارکون اس پاکستان میں قضاء علیہ سے وفات پا گئے یا جد و جہن کرتے ہوئے وفات پا گئے یا پانسوں میں جڑ گئے یا شہیر بیرزی گھٹوں کے ساتھ سانیہ کارکستان کیپلس پارٹی کے رہنما اسلام گل سیمنار سے ایک خطاب کر رہے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ جنرل سپتال اور ائر فاؤنڈیشن کے درمیان ایم او یو تیپا کیا ہے ائر فاؤنڈیشن نے جنرل سپتال کو اوٹو سوٹی مشین اتیا کی ہے مشین کی مدد سے انہوں سے زیادہ بچوں میں قوت سمات کی مفت سکریننگ کی جا سکے کی لاہور جنرل سپتال اور ائر فاؤنڈیشن کے درمیان مفاہمتی جہداشت پر دستخط کی تقریب مناکت ہوئی ہے ایم ایس جنرل سپتال ڈاکٹر فریاد حسین پروفیسر ڈاکٹر محمد علیہ آس عابد موسوی اور امبر رانہ سمیت دیگر نے شرکت کی معاہدے کے دہت ائر فاؤنڈیشن نے جنرل سپتال کو اوٹو سوٹی مشین اتیا کی مشین کی مدد سے نوزائدہ بچوں میں مفت قوت سمات کی سکویننگ کی جا سکے گی ایم ایس ڈاکٹر فریاد حسین کا کہنا ہے جنرل سپتال میں پہلے ایسے سکویننگ مشین نہیں تھی صدیق میموڈیل ون ٹے کرکٹ ٹارنمنٹ فیض باگ جمکانہ کلپ کو آٹھوٹو سے شکست دی دی گولڈن سٹار کلپ نے کوارٹر فانل کے لیے کوالیفائی کر دیا عربلال ڈاؤنڈ پر بارش سے متاثرہ میچ میں فیض باگ جمکانہ کی ٹیم ٹاس چیت کر پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو اکیس رنز بنا کر آٹھو گئی مواز خان اکتیس عبداللہ فاروق چوبیس اور شجاعت علیہ اٹھارہ رنز بنا کر نمائی رہے گولڈن سٹار کلپ کے زین الحسنہ نے تین طیب انصر اور مہد باجوہ نے دو دو اور محمد دوید اور سمر زفر نے ایک ایک کھلاری مدنوید باون رنز بنا کر نوٹ آٹھ رہے سیز باگ جمکانہ کے سبحان اللہ اور مواز خان نے ایک ایک کھلاری کو آٹھ کیا اسی کے ساتھ یہ بولچن اپنے اختتام کو پہنچا آپ دیکھتے رہیے سٹی ٹی